موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز دس نیوز بولیٹن is brought to you by بادشاہ گریل حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل 5130 ڈکسیرر مصیس آگا پسٹل کارڈ L4W 4K2 کانٹیکٹ 905-625-6673 موسیقی موسیقی پنجاب بجڑ 13 جون کو اسیملی میں پیش ہوگا پانچ ہزار تین سو ستر ارب روپے متوقع سبائی وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ و رحمان بجڑ پیش کریں گے پنجاب کو سینتی سو ارب وفاق سے نیج سی کے تحت ملنے کا امکان ہے جبکہ پنجاب میں ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا حدف ایک ہزار چھبیس ارب روپے ہوگا سندھ اسیملی کا بجڑ اجلاس 14 جون بحث عید کے بعد ہوگی اسیملی کے بجڑ اجلاس کا شیڈیول بھی تیار کر لیا گیا 14 جون کو سوائی حکومت کے آمدن اور اخراجات کو گوشوارا سندھ اسیملی میں پیش کیا جائے گا سندھ کابینہ کا اجلاس بھی اسی روز ہوگا نعمالی سال کے لیے بجڑ تجاویز کی رسم منظوری کابینہ دے گی عمران خان نے کہا جو ہوا معاف کرنے کو تیار ہوں مذاکرات کے راستے کھولے جائیں بریسٹر گوھر کی میڈیا سے بختبو چیئرمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سیر برا پس دن فاملی عمامی پارٹی محمود خان اچجزئی سے بات کر کے مذاکرات کا آغاز کریں گے مذاکرات کرنا پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے لیکن محمود خان اچجزئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے انہیں اعتماد میں لیں گے مذاکرات آلائنس کے سطح پر بھی ہوں گے پی ٹی آئی خود بھی آغاز کر سکتی ہے پی ٹی آئی کا محمود اچجزئی کو سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات دینے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی جانب سے پارٹی کو تحریک تحافظہ ان پاکستان کے پلیٹ فان سے مذاکرات کا مشورہ دیا گیا نمود خان اچھکزے کو سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیم امریک پیار دیا جائے گا سیاسی قیادت سے روابط سے قبل مذاکرات کی شرائط اور طریقہ کار پر مشابق ہوگی وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں ٹرافک رسپانس یونٹ لانچ کر دیا ہے اس موقع پر وزیراعلا مریم نواز نے ٹرافک رسپانس یونٹ بائیک کا مائنہ کیا اور بارڈن سے بات سید ٹریننگ اور دیگر امور بارے تریافت کیا انہوں نے ٹرافک جیم کی صورت میں پبلک ایڈریس کی ذریعے میسز کا بھی مشورہ دیا پنجاب کے بیشتر شہروں میں پھر سے گرمی کی شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات کے مطابق نئی ہیٹ ویف کے دوران لاہور میں درجہ حرارت ایک بار پھر 45 سے 44 دگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ایک کے روز بھی گرمی کی شدت برکرہ رہے گی جبکہ پنجاب کے جنوبی ظلام نے گرمی کی شدت زیادہ ہوگی موسیقی موسیقی حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل موسیقی 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 ارب روپے متوقع سبائی وسیر خزانہ مجتبہ شچاو رحمان بجڈ پیش کریں گے پنجاب کو سینٹی سو ارب وفاق سے این ایف سی کے تحت ملنے کا امکان ہے جبکہ پنجاب میں زرائے آمدن کے مد میں محصولات کا حدف ایک ہزار چھبیس ارب روپے ہوگا جبکہ سند اسمبلی کا بجڈ اجلاس چودہ جون بحث عید کے بعد ہوگی اسمبلی کے بجڈ کا اجلاس کا شیڈیول بھی تیار کر لیا گیا چودہ جون کو سبائی حکومت کے آمدن اور اخراجات کا گوشوارہ سند اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سند کا بینہ کا اجلاس بھی اسی روز ہوگا نئے مالی سال کے لیے بجڈ تجاویز کی رسمی منظوری کا بھی نہ دیکھی ادھے قربان کے قریب آتے ہیں ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی زلائے انتظامی کے جانب سے جی جی روڈ پر فوجی مل گراؤنڈ میں مویشی مندی لگا دی گئی مویشی مندی میں بے پاریوں اور خریداروں کے لیے کونکونسی سہولیات فراہن کی گئی ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بڑ جو اس وقت مویشی مندی میں میونسیفل کارپوریشن کے انسپیکٹر عبد الرحمن دار کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل میں سے موجود ہوں مویشی مندی جہلم میں تو یہ مویشی مندی جی ٹی روڈ جادہ کے مقام پر لگائی گئی ہے تو مویشی مندی زلی انتظامی کے طرف سے لگائی گئی ہے جہاں پہ انہوں نے کیا کیا سولیات دی ہیں جنور فروت کرنے والوں کو اور خریدار جو آ رہے ہیں ان کو کیا کیا سولیات دی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت عبد الرحمن ڈار انسپیکٹر ایم سی جیلم موجود ہیں آئیے ہم سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بالکل جناب ڈیٹی کمیشنر صاحب جیلم کی اخصوصی عدیت پہ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ ہم نے جنوروں کے لیے پانی کا نظام کیا ہے جس میں ہم نے تین ٹینک رکھے ہیں جو ہر گیٹ ڈینٹے بعد اس کو ہماری گاڑی آتی ہے اور اس کو فیل کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ڈس سے بچاؤ کے لیے جنوروں جو بباری وغیرہ آ رہے ہیں میمال آرین کو بچانے کے لیے ہم روزانہ کے بنیاد پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور لائف سٹاک کا یہ جو ہے ہمارا ڈیپارٹمنٹ اس کے پاس ہے جو سپری ہے جو جنوروں کے چچر وغیرہ کے لیے اور یہ فرسٹ ایٹ ہے جو میکمہ ہیل ڈیپارٹمنٹ اس کا بھی اپنے دیکھا سٹال لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بندوں کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں بباری آ رہے ہیں جو جانوار اپنے خید رہے ہیں ان کے لیے ہم نے تھنڈے پانی کا بند بس کیا ہے یہ پانی کے ٹینک مختلف جگہوں پر ہم نے لگائے ہیں اور صفائی کا نظام آپ کے سامنے ہے لائٹنگ جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس کو آن کر دیا جائے گا ایسا جتنی کوئی ہمارے پاس اس نے کی کوئی شکایت نہیں آئی البتہ کوئی جانوار بیمار ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری لائف جو سٹاک کے ڈیپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی برپور محنت اور دیانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں تو اس میں مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بیٹی پیدا کریں تاکہ آنے والے دودھ راز بھاری اور خریداروں کو بہتر سوالی مجھسر کر سکیں دار صاحب یہ بتائے گا کہ جو جانوار منڈی میں لائے جا رہے ہیں تو ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے یا کوئی بیماری ایسی نہ اس کو موزی مرض لگی ہو اس لسلے میں محکمہ لائف سٹاک نے اپنا ایک چیک پوست نئے پل پہ جو اور ایک راتھیا میں جو ہمارا انٹرس ہے مین جیلم سیڈ کے لیے وہاں پہ اپنا عملہ ڈیبیوٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سے آپ نے دیکھا ہے لائف سٹاک کا یہاں بھی ایک جو ہیسٹرال لگا ہوا ہے اس پہ بھی ہم نے چیک کیر بیننس رکھا ہوا ہے تو اس وقت انشاءاللہ بھی تک کوئی اس طرح کی شکیت نہیں آئی اور مزید انشاءاللہ جیسے ہم نے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان مزید کوئی شکیت نہیں آئے گی اور پولیس اور ورن ورن ٹو ٹو کا عملہ آپ نے دیکھا ہے اور وقت عللٹ ہے کوئی کسی قسم کے کشوار واقعہ کو نپنے کے لیے پولیس ہمارے ساتھ مجود ہے اور آت دس بھائی تک انشاءاللہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی اپنی سر انجام دیں گے ناظرین یہ تھے عبد الرحمان انسپیکٹر ایم سی جیلم تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھی جانوار اس موشی منڈی میں لائے جا رہے ہیں کوئی لاہور سے آ رہا تو نئے پول پہ ان کو جانوار کو چیک کر کے آگے منڈی میں لائے جاتا ہے ادھر سے راٹھیاں کے مقام پہ ایک کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پہ بھی جانوار کو چیک کر کے منڈی میں یہاں پہ لائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ظلی انتظامیاں نے سولیات دیئی ہیں پہلے تو تھنڈے پانی کی سولیات دی گئی ہیں عوام کے لیے کہ عوام اگر ادھر آتی ہے تو تھنڈا پانی پینے کے لیے یہاں پہ میسر ہے اس کے علاوہ لائف سٹار کا یہاں پہ سٹار لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جانواروں کے پینے کے لیے پانی کا بھی یہاں پہ انہوں نے ٹینک لگائے ہوئے ہیں جس میں سارا دن منسپل کارپریشن کی گاڑیاں اس میں پانی ڈالتی رہتی ہے اس کے علاوہ رات کے لیے انہوں نے لائٹنگ کا انتظام کی ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لائٹنگ آن ہو جائیں گی تو یہ سولیات ہی جو ظل انتظامیاں نے موشی منڈی میں عوام کے لیے دی گئی ہیں رہیم بیار خان میں دو روزہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل رہیم بیار خان فاطمہ میمن صدر پریس کلیب قیسر غفور میاں سجاد دسٹرک سپورٹس آفیسر اشفاق اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی دو روزہ سپورٹس گالا میں رہیم بیار خان کی چار تحصیلوں سے ٹیمز کی شرکت جس میں تحصیل رہیم بیار خان تحصیل خان پور تحصیل صادق آباد اور تحصیل لیاقت پر شامل ہیں ملک سجاد نے کہا کہ اس طرح کی پروگرام منعقد ہونے چاہیے تاکہ بچوں میں مصبت رجحان پیدا ہو اپنی صلاحیتوں کو باوقع لاکر رہیم بیار خان کا نام روشن کر سکیں کھیل جسمانی سپون کے علاوہ روحانی سپون کا بھی باعث بنتے ہیں تندرست رہنے کے لیے کھیل بہت ضروری ہے میرا نام کنیل فاطمہ میمن ہے اور میں ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر جنرل رہیم بیار خان ہوں یہاں پہ جو سپورٹس گالا ایک ارنج کیا گیا ہے اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہمارے بچے سب سے بہتر ہیں باقی جو زلے ہیں ان سے بھی ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بچوں نے جو ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی کھلاوا ہے اور وہ گولڈ سلور برونز وینرز بھی ہیں ہم کوشش کریں گے رہیمیہ کان کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹس کو انکریج کریں بچوں کو انکریج کریں ہم آئے پاس آج اور تحصیلوں سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ان سے کرواتے رہیں سمرز ہیں تو بچے بھی ابھی جو ہے اویلیبل بھی ہیں اور ہم ویری شور کہ بچے نہ صرف یہ دیکھ کے خوش ہوئے ہیں لیکن وہ موٹیویٹ بھی ہوئے ہیں اور ہماری آگے بھی کوشش رہے گی کہ اس کے بعد جو ہم سپورٹس گالا کا انکار کریں وہ اس سے بھی بہتر اور بڑا ہو یہ جس طرح ڈسٹیک انتظامیہ نے ایفٹ کی ہے خاص کار ڈسٹیک سپورٹ افسر اور تحصیل سپورٹ افسر نے میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اس طرح کے سپورٹس گالا پروگرام ہونے چاہیے بچوں میں تاکہ پازٹیو اور جان پیدا ہو بچوں میں کھیل پودنے کی جذبہ پیدا ہو اس طرح کی سرگربی ہیں جو ہمارے معاشروں کو مصبت جان کی طرف لے کر جائیں گی منفی جو اور جان ہے بچوں میں وہ ختم ہوگا ہے انشاءاللہ جس طرح کے شفاق صاحب نے اور دیگر ڈسٹیک انتظامیہ نے یہ قاوش کیا ہے میں ان کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جس طرح بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے میں پیرنٹس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے اپنے بچوں کو سپورٹس کے لیے منتقب کیا ہے انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو حسبتال ویران ہوں گے گراؤنڈ عباد ہوں گے اور یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ پاکستان کا مستقبلہ ہے انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام جاری رہنے سے زلہ غستہ محمد میں بکرہ مندی قربانے کی جانوروں سے تو سج گیا لیکن خریدنی والا کوئی نہیں خریدار اور بیفاری سخت پریشان قیمت بھی پہلے سال سے بہت کم ہے سہولیات کا بیتان ہے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں غستہ محمد سے ہمارے رمائنڈے اور بیورو چیف نظیر احمد عمرانی جی نظیر احمد اگاہ کیجئے گا کہ مویشی مندی کی کیا صورتحال ہے جی بلکل اس طرح میں موجود ہوں غستہ محمد مویشی مندی اور مارکٹ کمیٹی میں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں واپاری موجود ہیں آئیے مزید انہوں سے جانتے ہیں کہ عید الوزہ کے سلسلے میں یہاں پہ بکرا کیسے ہیں اور بیل کیسے ہیں آئیے مزید ان کی زبانی انہوں سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہم سے ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی گراک نہیں آ رہے ہیں نہیں ہمارا بکرے خرید و فروخت کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے ہم مایوس ہو کے اپنے گھر واپس چلے جا رہے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے کو کوئی سہولت بھی نہیں ہے سیکورٹی کا سہولت ہے پانی کا کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ آپ خود دیکھیں کیمرے میں آپ گھما کے دیکھیں کوئی بھی ٹھہرا نہیں ہوا ہے کوئی جانور خریدنے والا ہے دینے والا ہے لینے والا ہے ہم صبح سے ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم جب یہاں پہ آتے ہیں رستے سے ہمارے سے پیسے بچین کے چلے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ ان کو یہی آفیسر کو بول رہے ہیں بھائی ہمارے کوئی سہولت دے ہو کوئی چیز کوئی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے آپ خود یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سکورٹی ہے صبح سے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی آدمی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خرید و فرق کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے بکرا یہاں پہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار چالیس ہزار تک چل رہے ہیں پینتالیس ہزار بڑے اور یہاں پہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھہرے ہوئے ہیں پہنٹالیس ہزار بول رہے ہیں بھی بول رہے ہیں نہیں بھائی بیس ہزار والا پچیس ہزار ہمارکہ یہاں کے زمین دار بیس ہزار پچیس ہزار والا دون رہے ہیں جب انہوں نے سال سال پورا انہوں کو رکھا ہے اور ان کے باوجود ان کے نہیں چلیں پھر کیسے کریں گے بھائی بیس ہزار پچیس ہزار میں کیا چیز مل رہا ہے اتنا مہنگائی ہے کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ مزہ نہیں ہے در بس من کے بہت جرگیا ہے نیچے ریٹ نہیں ہے اتنا وہ بیڑھ لوگ تین من والے بیڑھر کھڑے ہیں تو اس کا ڈیڑھ لاکھ بول رہا ہے ریٹ نہیں ہے اسو بس اللہ مالک ہے جو لاکھ کا ہے اس کا لاکھ بول رہا ہے جو بکرہ لیا ہے ہم نے ادھر چالیس کا اس کا پچیس تیس مکڑ رہا ہے اتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے کوئی خریدار نہیں ہے ہم واپس جاتے ہیں ٹھائر ٹھائر کے واپس جاتے ہیں کوئی خریدار نہیں ہے کوئی سکوٹی نہیں ہے کوئی ادھر پانی کا سہولت نہیں ہے پچاس روپر پانی کا بوتل چھوٹا ہم لے رہے ہیں ادھر گرمی کے وجہ سے کیا کریں ہم مجبوری ہیں ہم کوئی سہولت دے گورنمنٹ کو ہمارا یہی بجارت چاہے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ خرید کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم صبح سے یہاں آکے واپس ایسے ہی مایوس ہو کے گھر لوٹ کے چلے جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نظیر احمد عمرانی استعمال بلوچستان سے جی اسسسٹن کمیشنر محمد مبین احسنی جسٹک ایم ایجنسی آفیسر انجینئر سعید احمد کے ہمراہ سیٹی پروٹیکشن نابند اور دریا کے ملحکہ علاقوں کو دورہ کیا دریا کے گرد بسنے والے علاقہ مکینوں کو دریا جہلے میں چھوڑے جانے والے پانی کی تازہ صورتحال سے اگاہ کرتی ہوئے کہا کہ منگلہ ڈیم سے روزانہ کی بنیاد پر پانی کے اخراج سے دریا جہلم میں پانی کے بہاؤں میں اصافہ ہو رہا ہے منگلہ ڈیم سے روزانہ شام چھے بجے سے صبح چھے بجے تک دریا جہلم میں تقریباً ایک لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دریا میں موجود سٹرون کرشنگ پلانٹس پر موجود لوگوں کو شام پانچ بجے کے بعد دریا میں جانے سے منع کر دیا گیا اور دریا میں جانے نہانے اور مال مویشی لے جانے پر پابندی لگا دی گئی اس لئے دریا میں جانے سے گریز کریں اور جانوروں کو بھی دریا پر نہ لے کر جائیں اس موقع پر امرجنسی سروس کے انچارج انجینئر سید احمد نے کہا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ڈیبل وان ڈیبل ٹو کی ٹیم نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے اسی بھی امرجنسی کے صورت میں ڈیبل وان ڈیبل ٹو پر کال کریں تاکہ آپ بھی بروقت مدد کی جا سکے ذرائع کے مطابق اس وقت منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح 1187 پٹ پر پہنچ چکی ہے تقریباً چالیس ہزار کیسک پانی منگلہ ڈیم میں آ رہا ہے ہم اکثر ہیروز موویز میں دیکھتے ہیں لیکن اصلی ہیروز تو وہ ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہوئے ہمارے خوابوں کو پورا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے ماں باپ کو ایک پر سکون زندگی دے سکیں اپنے گھر والوں کو تعلیم دلا سکیں سہارا بن سکیں اپنے انہی ہیروز کی محنت کی کمائی آپ تک پہنچاتا ہے رمیت سے اس بھروسی کے ساتھ کہ آپ کی پیارے وہ رقم بہ آسانی اور فولی وصول کر سکیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیوی ڈاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانی مصبت سوٹی مصبت